اسلام علیکم بچوں تو بچوں آج کا جو سیشن ہے ہمارا اس سبجیکٹ ٹیکس پریکٹسس سے ریلیٹڈ خاص طور پر یہ سیشن ری سیڈ سٹوڈنٹس کے لیے پہلے جب آپ نے پیپر دیا ہوگا تو اس کا نام تھا کیف سکس پرنسپلز آف ٹیکسیشن ٹھیک ہے اور باقی ایسے ہیں جو نئے سیرے سے شروع کرنا چاہ رہے ہیں ایسا ہے پیپر پاس ہوگئے پچھلے والے ایسا ہے یہ نئے سیرے سے مطلب اے ایف سی سے اب سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے چلو میں دونوں چیزوں پر روشنی ڈالوں گا سب سے پہلے کہ جو اس سیشن کا پرپس ہے ری سیٹ سٹوڈنٹس کے لیے اس پیپر پر آنے سے پہلے اس پیپر کی ڈسکشن کرنے سے پہلے کہ کیا وجوہات ہوتی ہیں پیپر رکھنے کی کس طرح سے آگے بڑھا جائے کس طرح سے آگے چلا جائے سب سے پہلے میں تھوڑا سا آئیڈیا یہ لوں گا کہ جن کا یہ ٹیکس کا پیپر رکھا ہے سب سے پہلے تو وہ یہ بتائیں کہ کیا ان کا صرف ٹیکس کا پیپر رکھا ہے یا کوئی اور بھی ساتھ میں پیپر رکھا ہے اللہ بھی ساتھ میں رکھا آپ بھی دے رہو آپ بھی ریسیٹ ہو بٹا ٹیکس کے ساتھ کوئی بھی رکھا آپ کو صرف ٹیکس رکھا دوسرا کوئی دیت ہے ساتھ میں ٹیکس ٹیکس کے ساتھ باقی دو بھی رکھیں نئے نئے سٹوڈنٹ رکھوں ہاں دیت نہیں ٹیکس پہلے ٹیکس نہیں ٹیکس 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 دیکھاؤ پوچھنے کامکساد میرا یہ تھا اب آن لائن والے بچوں سےทه다�ا سا پوچھنے سا پوچھنا مشکل ہے اس لئے ذرا سا پوچھنے کا مقصد یہ تھا بٹا کہ یہ جو ٹیکس کا پیپر ہے نا ٹیکس کا پیپر اس ٹیکس کے پیپر کو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ یہ ٹیکس کا پیپر چیلنج پیپر ہے چیلنج پیپر ہے میں کیوں کہتا ہوں اس پیپر کو چیلنج پیپر کیا وجہ ہے سر اس کو چیلنج پیپر کہنے کی کیا وجہ ہے یہ چیلنج پیپر میں اس لیے کہتا ہوں کہ ٹیکس کا پیپر ایسا پیپر ہے کہ اگر یہ پاس ہونے میں مشکت ہو رہی ہے مشکل پیش آ رہی ہے دکت پیش آ رہی ہے تو باقیوں میں تو آئے گی ہی آئے گی چیلنج پیبر میں اس لیے نہیں کہتا اس کو کہ یہ مشکل پیبر ہے میں چیلنج پیبر کیوں کہتا ہوں کہ اگر ٹیکس کا پیبر رکھ رہا ہے تو باقی پیبروں میں مشکل نہ آئے ایسا تو نہیں ہو سکتا کیونکہ کمپیرٹیولی ٹیکس کا پیبر باقی پیبر سے ایزی ہے this is a factual thing easy طرف easy کیسے کہہ رہے ہیں میں easy اس کو ایسے کہہ رہا ہوں کہ اس کو سمجھنا آسان ہے اس کی practice کرنا آسان ہے اس کو prepare کرنا آسان ہے اور پھر اس کو pass کرنا بھی comparatively آسان ہے اس لئے میں اس کو easy paper کہہ رہا ہوں اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کو ہم easy لینا شروع کر دیں اس کا یہ مطلب نہیں ہے ہم اس کو easy لینا شروع کر دیں کیونکہ اس کی کورس آؤٹلائن بہت بڑی ہے اس کا کورس طبیعت سے ٹھیک تھاک بڑا کورس ہے ٹیکسیشن کا لیکن بڑے ہونے کے ساتھ ساتھ اس کا کورس انٹریسٹنگ ہے بہت زیادہ کنسیپچول ہے بہت زیادہ انگیجنگ ہے کیسے انگیجنگ ہے کیونکہ اس میں پریکٹیکل ایسپیکٹس جو ہے وہ تھیوری کو بھی انٹریسٹنگ بنا دے رہے ہیں میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں مثال کے طور پر اگر وہ سمجھ رہا ہے تو اب یہ اتنا پریکٹیکل ٹاپک ہے کہ آپ تھیوری کو پریکٹیکلز کے تھرھو لرن کر لیتے ہو ذہن میں رہ جاتی ہے اور تقریباً 55 60 مارکس کا پریکٹیکل پورشن ہی ٹیسٹ ہوتا ہے آپ کے اگزیم میں ایسا ہے یا نہیں ہے ایسا ہے اسی لئے ٹیکس کا پیپر میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ چیلنج پیپر ہے یہ پاس ہوگا تو آگے کے پیپر پاس ہوں گے یہ پاس نہیں ہوگا ایف آر ٹو میں بھی مشکلات آئیں گی ایم ایف اے میں بھی آئیں گی آڈٹ میں بھی آئیں گی کمپنی لو میں بھی آئیں گی بزنس لو میں بھی آئیں گی کیونکہ یہ سارے پیپر میرے حساب سے ٹیکس سے مشکل ہیں اب آپ کہہ سکتے ہیں کہ سریعہ آپ کا پیپر ہے اس لئے آپ کو تو آسان ہی لگتا ہوگا آپ کو تو مزیدار ہی لگتا ہوگا نہیں ایسا نہیں ہے باقی پیپر بھی دیئے ہیں نا میں نے میں ہم اسی پروسس سے گزراؤں نا تو مجھے انداز ہے I know ٹھیک ہے تو سر یہ ہمارا کیوں فیل ہو گیا یہ والا پیپر یہ پیپر ہمارا کیوں فیل ہو گیا یہ پیپر آپ کا اس لیے فیل ہو گیا کیونکہ کچھ کمی کوتا ہی کہیں نہ کہیں تو رہ گئی جس کا پیپر فیل ہوا تو سب سے پہلے جس کا بھی پیپر رکا ٹھیک ہے سی اے میں پیپر رکنا کوئی عجیب بات نہیں ہے عجیبہ بات نہیں ہے بہت لوگوں نے رک جاتا سی اے میں پیپر مسئلہ کیا ہے بار بار رکنا مسئلہ ایک بار آپ نے دیا رک گیا مسئلہ نہیں ہے ہم دیکھیں گے کیا مسئلے مسائل ہیں کیا مسٹیکس ہیں کیا پرابلمز ہیں لیکن ایک پیپر بار بار رک رہے ہیں اب میں کوئی بہت فنڈمنٹل مسٹیک کر رہا ہوں یا میں اس پیپر کو بہت ہلکا لے رہا ہوں یا میں پڑے نہیں پڑا یا میں پڑ ہی نہیں سکتا سی اے کا پیپر یہ بھی ہو سکتا ہے آپ نے ہمیں موٹیویٹ کرنے کے لئے بلایا ہے دی موٹیویٹ کرنے کے لئے بلایا ہے دیکھو اس میں دی موٹیویٹ کرنے کی کوئی بات نہیں ہے میں کہتا ہوں آپ نے تین دہا پیپر دیا ہے اور آپ کے مارکس آ رہے ہیں تھرٹیز میں تو بھئی میں تو صاف کہتا ہوں آپ سی اے کے لئے نہیں ہو بچہ اور اس کو ماننے میں کوئی برائی بھی نہیں ہے کوئی پریشانی بھی نہیں ہے کوئی ایسا نہیں ہے کہ آپ کی دنیا ختم ہوئی ہے ہر کوئی سی اے کے لئے نہیں بنا ہوتا بھائی تو سب سے پہلے تو آپ کو یہ پہچاننا ہے کہ آپ کس کیاٹیگری میں فال کر رہے ہیں کیا آپ کا پیپر فورٹیز میں رک رہا ہے اگر فورٹیز میں رک رہا ہے اس کا مطلب کہ the differential can be achieved through a bit of hard work لیکن آپ کہتے ہو سمجھ بھی سب کچھ آتا ہے سر پریکٹیز بھی ہم اچھی کرتے ہیں پھر بھی ہمارا پیپر رک جاتا ہے پہنتیس پر بتیس پر پچیس پر سیریس مسئلہ ہے سیریس سیریس مسئلہ ہے کیا وہ سیریس مسئلہ حال ہو سکتا ہے ہاں ان بچوں کا بھی سیریس مسئلہ حال ہو وہ ہو سکتا ہے اور لوگوں نے کیا ہے ایسا نہیں نہیں کیا لیکن اس کے لئے پھر will اور determination بہت سٹرونگ چاہیے وہ سب کے پاس نہیں ہوتی دیکھو زندگی جو ہے نا زندگی بہت کیمتی ہے وقت بہت کیمتی ہے اور وقت گولی کی طرح جا رہا ہے اگر آج ہم نے اپنی mistakes کو realize نہیں کیا اس کا مطلب ہم اپنی زندگی سے sincere نہیں ہیں ہم اپنے آپ سے sincere نہیں ہیں مجھے بتا ہو نا کیا صرف c.a.k paper دیتے رہے نا مقصد ہے کیا ہماری زندگی اتنی بیکار ہے کہ ہم c.a.k paper دیتے رہے تمہیں کیا لگتا ہے آگے کے paper آسان ہے میں اپنے بچوں کو کہتا ہوں c.a.k papers کی جو difficulty level ہے difficulty level ہے آگے جا کے going forward اس کو multiply by ten times کر دو minimum minimum multiply by ten کر دو تو اب اگر تم کو یہ paper مشکل لگ رہا ہے تو تم یہ سوچ لو کہ multiply by ten کر دینا c.a.f. final کتنا مشکل پیور ہوتا ہو اور اگر تم ایسے لگتا ہے کہ میں exaggerate کر رہا ہوں تو تم کسی بھی اور teacher سے پوچھ لو جس نے c.a.k qualify کیا پوچھ رہا ہے تو کیا یہ بات آپ کے دماغ میں آتی ہے کہ یہ paper صرف دینے سے نہیں نکلیں گے attempt کرنے سے نہیں نکلیں گے دیکھو اگر paper attempt کرنے سے نکلتے ہوتے تو کیا ہی بات تھی بچے کیا کہتے ہیں تو میں پانچ دے دوں تین تو نکلیں گے میں نے کہا اگر اسی طرح نکلتے ہیں تو پھر آٹھ دے پھر آٹھ دے تھوڑے اور زیادہ نکلیں گے اگر دینے سے نکلتے ہوتے ہیں تو ملتا کیا سوچ ہے اور کیا thinking ہے تین تکہ میں نکلنے پہ پرسیے گے ایسا ہے metric inter چل رہی ہے فلموں کی کہانیاں لکھا جائیں گے مارکس مل جائیں گے ایسا ہے ایسا نہیں نہیں ہے ایسا میرے بچوں نہیں ہے سی اے کا پیپر چیک ہوگا طبیعت سے چیک ہوگا پاس وہ ہوگا جو deserve کرتا ہے fail وہ ہوگا جو fail ہونا deserve کرتا ہے میرے بھی پیپر رکھیں ہیں سی اے گے سی اے فائنل کے پیپر رکھیں میرے جب میرے پیپر رکھیں میرا وہ پیپر رکنا deserve کرتا تھا تو بھائی سب سے پہلے اسلاح کا اسلاح کا پروسس کہاں سے شروع ہوگا کس پوائنٹ سے شروع ہوگا اسلاح کا پروسس اس پوائنٹ سے شروع ہوگا جب میں اس بات کو ایک نولیج کروں گا اگری کروں گا کہ ہاں سر میرا پیپر بنتا تھا رکھنا میرا پیپر میں نے دیا ہی ایسا تھا کہ وہ بنتا ہی تھا رکھنا and I need improvement and I will improve انشاءاللہ تو کیا سب ایسا سمجھتے ہیں اگر ایسا سمجھتے ہیں تو اس کا مطلب کہ ٹک دا باکس پہلا باکس تو ٹک ہو گیا یعنی کہ یہاں پر جو بیٹھا ہوا ہے وہ اس دماغ سے اور اس دل سے بیٹھا ہوا ہے کہ سر مجھ سے تو غلطی ہوئی ہے اور کمی مجھ سے رہ گئی ہے اور اب اس کمی کو کرنا ہے پورا ٹھیک ہے اب نیکسٹ سٹیپ آتا ہے سر کیا کمی رہ گئی مجھ سے کمی تو رہ گئی آئی کیپ نے ٹھیک فیل کیا کچھ بچے سر میں میں ری چیک کراؤں گا سر میرا پیپر بہت اچھا ہوا میں ری چیک کراؤں گا میں نے بولا پاگل آدمی اگر ری چیک کرانے سے آئی کیپ مارکس بڑھاتا ہوتا تو جتنے فیلیر ہوتے ہیں اگلے دن سب پہنچ جاتے ہیں دھرنا دینے کے لیے کہ ہمارا بھی ری چیک کرو اور آپ نے غلط چیکنگ کر لی ایک کی غلط کری تو ہماری بھی کر لی آئی کیپ کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا پیپر کو ری چیک کر کے اس کے مارکس بڑھا کے اپنے پورے چیکنگ پروچس کے اوپر کوئیسٹن مارک بنا دے ایسا نہیں ہوگا this will not happen never ever کیا ہی بات سمجھاتی ہے آپ کو لیکن پھر بھی جس کو پیسے ضائع کرنا ہے ڈھائی تین ازار روپے زیادہ ہیں اس کے پاس فضول یہ ہیں تو کر کے دیکھ لو بھائی دلخش کر لو لیکن بہار دور ایک بات تو تہہہ ہے کہ مارک بڑھنے والے نہیں ہیں تو سر اب کیا کریں کیسے کریں depend کرتا ہے strategy سب کی الگ الگ ہوگی سب کی same strategy نہیں ہو سکتی الگ الگ strategy سے کیا مراد ہے مثال کے طور پر ایسا ہو سکتا ہے کسی کا ایک پیپر رکھو کسی کے دو رکھے ہو کسی کے تین رکھے ہو ہو سکتا ہے نا تو strategy سب کیلئے الگ الگ ہوگی سب سے پہلے میں بات کروں گا paper combination کی سب سے پہلے میں بات کروں گا paper combination کی سر کسی کا ایک paper پچھلا رکھ گیا اور وہ tax تھا یا کوئی بھی اور paper تھا دو دیئے تین دیئے ایک رکھ گیا باقی نکل گئے اب کیا کرنے سے اچھا لگے میں اس کی بات کر رہا ہوں جس نے ایک سے زیادہ paper دیئے اور اس کو کوئی نہ کوئی نکلا کوئی نہ کوئی نکلا اچھا میں journal guidance دے رہا ہوں اب ہر بندہ اپنے آپ کو اس case کے اندر fit کر لے کہ میں کس case میں بیٹھتا ہوں fit بیٹھتا ہوں ٹھیک ہے پھر اگر کسی کو ملٹیپل پیپرز دیئے ایک paper نکل گیا دو paper نکل گئے لیکن ایک ساتھ میں رہ گئی ہے ایک رہ گئے تو اس بچے سے میں یہ کہوں گا کہ بھائی جو رہ گیا ہے وہ بھی دو اور آپ کو دو اور دینے چاہیے کیونکہ آپ کا paper نکلا ہے you know کہ پڑھائی کتنی کرنی ہوتی ہے کیسے پڑھنا ہوتا ہے paper نکلتا کیسے کیونکہ آپ کا نکلا paper آپ نے پاس کیا paper چھیکی ایک paper pass کرنا آسان بات تو نہیں ہوتی ہر کوئی تو نہیں کر پاس اور آپ نے paper pass کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ وہ رکا ہوا paper بھی دو اور ساتھ میں ایک اور دے دو یا دو اور دے دو دو دے دو یا تین دے دو دو دے دو یا تین دے دو اب یہ آپ کیسے decide کرو گے remaining time کو دیکھتے پھر decide کرو گے چیئے اپنی capacity کو دیکھتے پھر decide کرو گے میں دو pass کر سکتا ہوں کہ میں تین کر سکتا ہوں دیکھو یہ ہر بندہ خود اپنے آپ کو جانتا ہے میں پڑھائی کو کتنا time دے سکتا ہوں کچھ بچے ہوتے ہیں کہتے ہیں ہم دن میں پانچ گھنٹے دے سکتے ہیں پڑھائی کو بھائی دن میں پڑھائی کے لیے ہوتے ہیں ایسے پندرہ گھنٹے ہیں سیدھی اسی بات ہے چوبیس گھنٹے کے دن میں سے اگر آپ نو گھنٹے نکال دو چھ گھنٹے نیند کے نکال دو اور ساتھ میں تین گھنٹے کھانے پینے نمازوں کے نکال دو تو یہ چھ اور تین نو گھنٹے نکال گئے تو بچے کتنے پیچھے پندرہ گھنٹے یہ پندرہ گھنٹے پڑھائی کے لیے ہیں اب اس پندرہ گھنٹے میں سے مثال کے طور پر آپ کلاسز لے رہے ہو کلاسز لینے میں آپ کے پندرہ میں سے چھ گھنٹے کنجیو ہو جاتے ہیں سات گھنٹے کنجیو ہو جاتے ہیں تو ابھی بھی کتنے بچتے ہیں آٹھ گھنٹے چلو مزید ایک آت گھنٹے ڈسکاؤنٹ کر دو تو بھی چھ سات گھنٹے بچتے نہیں بچتے کلاسز کے بعد بھی اور اگر کلاسز کا ٹائم بھی تم پڑھائی میں لگا دو تو چودہ پندرہ گھنٹے کا تمہارے پاس پروڈکٹیو ٹائم ہے سٹڈیز کا تو کیا ہم اس بات کو پہلے تو یہ ایک نولیج کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں کیونکہ سی اے کی پڑھائی کرنے کے لیے اور اپنے ٹائم کو بیسٹ یوٹیلائز کرنے کے لیے سب سے پہلے تو ہمیں یہ جاننا ضروری ہے کہ ہمارے پاس پڑھائی کے لیے ٹائم ہے کتنا اور کیا ہم اس ٹائم کو یوٹیلائز کر رہے ہیں ورنہ کہنے کو تو ہر بچہ کہتا ہے میں تو بہت پڑھ رہا ہوں میں تو ہر وقت پڑھ رہا ہوں سر لیکن تم ٹائم تو دیکھو تم کتنا ٹائم دے رہے ہو سٹڈیز کو if you have broken down your days into hours تو آپ نے کتنے گھنٹے کونتا سبجیک پڑھا کوئی ٹریکنگ شریکنگ ہے کے نہیں ہے پلیننگ ہے کے نہیں ہے انپلینڈ چل رہی ہے زندگی جب دل چاہے گا سر وہ کتاب اڑھائیں گے آدھا گھنٹا پونہ گھنٹا اس کے بعد ذرا دل چاہے گا تو تھوڑی چی موی دیکھ لیں گے کھاں پی لیں گے درودھر دوستوں میں ٹہل پہل کے آ جائیں گے تو اس کا مطلب کہ تمہاری تو زندگی پڑھی انپلینڈ چل رہی ہے اور ایسی انپلینڈ زندگی سی اے میں نہیں چل سکتی you have to plan everything plan everything plan everything until and unless you plan your time your schedule you cannot pass سی اے پیپرز ایک کا دکھا پیپر نگل گئے تککے کے اندر آگے ہی نگلنے والے مشکل ہیں آگے پیپرز بات سمجھ آتی ہے تو سب سے پہلے تو اپنے پاس موجود وقت کو پہچانو اپنی capacity کو پہچانو تم سے زیادہ تمہاری capacity کو کوئی نہیں پہچان سکتا تمہارے امہ تمہارے امہ بھی نہیں پہچان سکتے میں بھی نہیں پہچان سکتا کہ میں کتنا ایک دن میں پڑھ سکتا ہوں میری کیا capacity ہے میں کتنے گھنٹے پڑھ سکتا ہوں اس حساب سے تم نے decide کرنا ہے کہ تم نے رکے وے پیپر کے ساتھ ایک پیپر دینا یا دو پیپر دینا زیادہ پیپر دینا ایسے پیپر پاس نہیں ہوں گے یہ بات تو ہمیں پتہ ہونی چاہیے پیپر پاس ہوں گے اچھے سے پڑھ کر پیپر دینے سے میری باتوں کو ذرا غور سے سننا ٹھیک ہے میری باتوں کو غور سے سنتے رہنا باتیں مش نہیں ہونی چاہیے تصویر تو آتی جاتی رہے گی ویسے کسی کو دیکھنا اور نہیں نظر آ رہا ہوں تو کیمپس میں آکر دیکھ لیا کرو گے مسئلہ نہیں ہے اچھا تو کہا تھا میں تو یہ ہمیں پلان کرنا پڑے گا کہ ہم جو پیپر دے رہے ہیں دو دے رہے ہیں تین دے رہے ہیں ہماری کپیسٹی ہے کہ نہیں ہے اچھا کتنے بچے ایسے ہوتے ہیں چار دیئے نہیں پڑھ سکے جو آپ کے پاس ٹائم تھا چاروں پہ سپریڈ ہو گیا ڈسٹریبیوٹ ہو گیا چاروں رکھ گئے 45, 46, 47, 48 کیسے لگے گا بہت برو لگے گا بہت برو لگے گا کیا سوچو گے کاش تین دے دے تینوں پاس کر لیتے کیونکہ اس ایک کی مہنت اگر ہم تین پہ لگا دے دے تو یہ تینوں پہ برواز پاس ہو جاتے ہیں ہمارے تو آپ یہ دیکھ رہے ہو کہ پلاننگ کا فقدان آپ کو کتنی بڑی چوٹ پہنچا سکتا ہے کتنی بڑی تین پاس ہو سکتے ہیں چار فیل ہو سکتے ہیں so this is all about planning this is all about taking decisions well informed decisions اچھا بھئی تو میں نے کہا دیکھو ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کسی نے اگر چار پہ بڑھ دیئے پلاننگ سہی نہیں کری تو وہ چاروں رکھ جائیں 45, 46, 47, 48 تو پھر وہ بندہ سوچے گا ریگریٹ کرے گا یہ بات سمجھاتی ہی بھٹا پلاننگ بہت ضروری جس کا ایک پیپر رکھا ہے وہ یا ایک مزید اٹھائے یا دو مزید اٹھائے تین سے زیادہ تو میں ریکومنڈ اس کو نہیں کروں گا چار پر نہ جائے نہ جائے چار پر تین کو دیکھ کر تین پاس کرنے کی کوشش کریں چار پر نہ جائیں کہ یہ بات سمجھاتی ہی بھٹا اچھا جس نے دو دیئے تین دیئے اس کا کوئی بھی نہیں نکلا کوئی بھی نہیں نکلا تو میں اس کو کہوں گا کوشش کرو کہ دو دے کے پہلے دو نکالو نکلے تو صحیح موٹیویشن تو آئے وہ موٹیویشن آپ کو اگلی اٹمٹ میں تین بھی پاس کرا دے گی چار بھی پاس کرا دے گی لیکن تم پھر سے تین اٹھاؤ گے پھر سے چار اٹھاؤ گے اللہ نہ کرے وہ سارے رک جائیں گے پھر کیا ہوگا پھر تم اور دی موٹیویٹ ہو جاؤ گا تو پیپر اپنی استطاعت کے مطابق اٹھانے کیا یہ بات سمجھ آتی ہے دوسری بات سر کیا ابھی اترہ ٹائم ہے کہ ہم اگر کوئی نیا پیپر اٹھائیں تو پاس کر پائیں یہ بھی ساوہ رہا ہے نا بچوں کے ذہن میں سر is it too late is it too late تو میں آپ کو یہ کہوں گا کہ it's never too late but once again it depends upon your study appetite ایک رکھاوا پیپر ہے وہ تو پڑھاوا ہے آپ نے ایک نیا اٹھانا چاہتے ہیں ابھی ساڑھے تین مہینے پڑھے ہیں آدھا نومبر ڈیسمبر ڈینوری 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 ساڑھے تین مہینے پھر ساڑھے تین مہینے کے اندر دنیا فتح ہو جاتی ہے تو پھر ایک پیپر ہے دو پیپر ہے کیا ہوگی اس میں کیا ہوگی آن لائن کا دور ہے بھائی گھر بیٹے بیٹے لیکسر کور ہوتے ہیں جو پرانے مس ہو گئے ہیں گھر پہ بیٹھ کے سکون سے دیکھ لو نہیں سر ہم سے ایسے نہیں پڑھا جاتا تو بھائی پڑھنا تو پڑھے گا اب ایسے نہیں پڑھا جاتا ویسے نہیں پڑھا جاتا نقرے تھوڑی چلیں گے تم سی اے کے اندر بیٹھے ہوئے ہو مووی تھوڑی لگی رہی ہے سینیما کے اندر پڑھنا ہے تو پڑھنا ہے جو لیکچرز مس ہو گئے ہیں ایک دن میں دو دو بھی دیکھنا پڑھیں گے ٹائم دینا ہے سٹڈیز کو کرنا کیا ہے پڑھائی کے علاوہ زندگی میں اور کام کیا ہے تمہیں ہوگا بھائی اما اب پیسے لگا رہے ہیں تمہارے اوپر ایک ہی دو کام مانگ رہے ہیں تم سے پڑھ کے دے دو ڈھنگ سے اور کیا کروانا چاہ رہے ہیں وہ تم سے وہ بھی نہ کر کے دو دو پھر فائدہ تو بھئی آؤٹ آف دو جا کے محنت تو کرنا پڑے گی there is no shortcut to hard work میں یہ نہیں بتا سکتا آپ کو یہ hard work کا shortcut there is no shortcut to hard work you have to put in your efforts ایک بات بتا دوں اس ساڑھے تین مہینیں بہت ہوتے ہیں بہت ہوتے ہیں یقین جانو یقین جانو اے سی سی کے فائنل پیپر کا ویبینار کنڈک کر رہا تھا اے سی سی کے پیپر تو آنے والے ہیں چھے تاریکوں پیپر ہے ایڈوانس لیول کا پیپر ہے سب سے آخری پیپر ہوتا ہے ایڈوانس آڈٹ کا میں نے اس میں بچوں کو موٹیویٹ کیا کہ آپ کے پاس بیس دن ہیں اور اگر کسی نے ابھی تک بیس دن ہیں اور اگر کسی نے پڑھائی شروع نہیں کریے ایڈوانس آڈٹ کے پیپر کی he can still pass this paper یقین کرو he still can pass this paper مجھے ایک بات بتاؤ جس کے پاس بیس دن ہیں دن کے پندرہ گھنٹے ہیں ملٹیپلے کرو ملٹیپلے کرو تین سو گھنٹے اگر ہے یہ نکالنے کو ایک ہی پیپر نہیں نکال سکتا آدھے بھی ہیں ڈیڑھ سو گھنٹے ہیں میں کہتا ہوں تو بھی نکال سکتا لیکن یہ تو میں اپنی طرح سے سوچ رہا ہوں ایک بندہ ہے وہ پڑھتا ہی نہیں پندرہ گھنٹے دن کے پھر نکال سکتا ہے ایک بندہ ہے اس کی جوب بھی یہ ساتھ میں نکال سکتا ہے یہ آپ یقین کرو مطلب ایسے ایسے لوگ دیکھیں میں نے پیشلی اٹیمٹ کے اندر پیشلی اٹیمٹ میں پیشلی تھے پیشلی اٹیمٹ میں میں اے سی سی کو پڑھاتا ہوں اس میں انٹرنیشنل سٹوڈنٹس ہوتے ہیں پاکستان کی سٹوڈنٹس نہیں ہوتے وہ انگلیش میں ڈیلیور ہوتا ہے کورس پاکستان کے ایک کا دکھا بچے ہوتے ہیں زیادہ تر باہر کے بچے ہوتے ہیں جس میں زیادہ تر انڈیا کے ہوتے ہیں یو ایس کے ہوتے ہیں اور ایفریکہ سائٹ کے ہوتے ہیں تو اس میں اب ظاہر سے بات ہے ان کے پاس ایک ہی کام نہیں ہوتا پڑھنا وہ پڑھائی کے ساتھ ساتھ جوب بھی کرتے ہوتے ہیں یا وہ پڑھائی کے ساتھ ساتھ یوں سمجھ لو کہ ورکنگ مادرز ایسی ورکنگ مادرز تھی جو آفیس جا رہی ہیں گھر آگے اپنے بچوں کو سنبھال رہی ہیں اور ان کا ایڈوانس آڈٹ کا پیپر ان کو دینا ہے وہ بھی پڑھ رہی ہیں کیونکہ میں ون ٹو ون بچوں سے ڈسکس کرتا تھا نا کہ آپ کی کیا پراغرس ہے کہاں پہنچے ہو کیا کورس کورس کیا ہے آپ نے اور ورکنگ مادرز تو تم لوگ جن کے پاس دن میں کرنے کو سالا کچھ نہیں ہے دن شروع ہو تو پڑھنا ہے دن ختم ہو تو پڑھنا ہے مقصد زندگی کا یہ ہونا چاہیے ان سے پیپر نہیں نکل رہے آر ان سے پیپر نہیں نکل رہے آر اس کا مطلب کہ سیریسنس نہیں ہے ویل نہیں ہے جب تک سیریسنس نہیں ہوگی ویل نہیں ہوگی پیپر نہیں نکلے گا اور اگر میں آج سوچ لوں کہ میں تو اپنی جان لگا دوں گا فل جو وقت ہے میرے پاس آج سے میں عید کر لوں اپنے آپ سے میں اپنا ایک منٹ زائے نہیں کروں گا یہ موبائل فون تمہارا دن کا کتنا حصہ کھا جاتا ہے تم کو پتا ہے نہیں پتا تم کو نہیں پتا تم کو جس فون کے اندر ٹائمر ریکارڈ ہوتا ہے نا تمہاری ایپس کا اس میں کبھی تم کھول کے دیکھ لینا کہ آج کے دن میں تم نے یہ فون کتنا یوز کیا تو وہ دکھا رہا ہو تم کو آپ نے دن کے چھے گھنٹے سات گھنٹے فون یوز کیے ٹھیک ہے تو آئینے کے سامنے جانا اور اپنے آپ کو زور سے تھپڑ مارنا کہ تمہارا ٹائم اتنا فضول تھا بے قیمت تھا کہ تم نے چھے گھنٹے سات گھنٹے اس موبائل کے پر برباد کر دی اپنا ہے اور جس کے موبائل میں یہ ٹائمر نہیں بتاتا ہے ایک ایپ ڈاؤنلوڈ کر لو تو اسٹے فری کے نام سے ایک اپ آتی ہے اسٹے فری کے نام سے ایک اپ آتی ہے وہ اپ ڈاؤنلوڈ کر لو وہ تم کو بتائے گی کہ تمہارا دن کا سکرین ٹائم کتنا تھا کس اپ پر تم نے کتنا سکرین ٹائم ویسٹ کیا کیپ ایٹ کھولنے میں بھی جو تمہارا ٹائم لگا ہوگا سلائیڈ کرنے میں بھی پن کوٹ ڈالنے میں بھی وہ بھی وہ ٹائم ریکارڈ کرے گا کہ تم نے کتنا ٹائم اس فون کے اوپر برباد کیا پھر اس میں اپ کے اوپر ٹائم رہا لگ سکتا ہے کہ یہ اپ اس سے زیادہ ٹائم استعمال ہی نہیں کرنے دے گی تم کو لاک کر دے گی خود ہی ایک فیس بوک تھرٹی منٹ سے اوپر لاک کر دو آپ تھرٹی منٹ سے اوپر اب تم کو وہ چلانے نہیں دے گی انٹینل انٹس کے تم ٹائم رہا چینج کرو خود سے سیلف کنٹرول اسی ایج پر اسی سٹیج پر کوئی تم کو روکے گا نہیں امہ اببہ مارتے بھی ڈریں گے بچہ گھر چھوڑ کر میں چل جائے کیا خیال ہے ہاں لگے جائے گا نہیں چھوڑ گی کون رکھے گا اس کو جائے گا نہیں لیکن امہ اببہ بچہ جوان ہے اس کو کیسے ماریں کیسے سمجھائیں کیسے ڈانٹیں وہ بھی تو اس ایج پر تمہیں خود ہی سنبھلنا ہے میرے بچوں اگر تم نے آج ریالائز کر لیا نا تو تم آگے نکل جاؤ گے بہت انشاءاللہ لیکن اگر تم نے آج بھی ریالائز نہیں کیا نا پھر پھر دنیا کی ٹھوکریں تمہیں ریالائز کریں گے کہ تم نے اپنا قیمتی وقت برباد کر دیئے بات سمجھاتی ہے دیکھو ایک بات تیہ ہے ہر بندہ سی اے نہیں کر پائے گا سی اے ہر کسی کے سی اے is not everyone's cup of tea وہ کر پائے گا وہ کر پائے گا جو اس کے لئے اپنی دنیا قربان کر دے گا دنیا وہ قربان کر دے گا مطلب مجھے یاد پڑتا ہے کہ میں نے کتنی دعوتیں چھوڑی ہوں گی میں نے کتنے فیملی ایوینٹس چھوڑے ہوں گے میں دوستوں کے ساتھ کہیں گھومنے پھر نہیں جاتا تھا کہیں ڈائن آٹ نہیں کرتا تھا میں اپنا سارا وقت پڑھائی میں لگاتا تھا اچھا میری لئے یہ آسان اس لئے تھا کیونکہ بچپن سے امہ اببہ نے اسی طرح سے پالا تھا کہ ہم گھر سے باہر نہیں جاتے تھے دوستی ایریہ نہیں تھی پڑھائی 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 تو میری لئے میری پڑھائی میری دوست تھی اچھا پھر ہمارے دوست بھی کیسے تھے سارے پڑھاکو دوست کے دوست بھی پڑھنے والے ہوں گے سارے دوست بھی پڑھنے والے اب ان سے باتیں بھی چل رہی ہیں تو پڑھائی رکھائی کے باتیں چل رہی ہیں اب یار یہ چیز سمجھ نہیں ہے یار بتا دے یار یہ چیز درہ مجھے دے دے بات آتی سمجھ نہیں تو بندہ جس انوارمنٹ میں رہتا ہے اس کا بھی اثر لیتا ہے اب اگر تمہارے دوست ہیں وہ پڑھنے والے ہیں کے نہیں ہیں پڑھنے والے دوست بناو نا یہ جو دوست ہے اس کو پڑھنے والا بنا دو لیکن تم پڑھو گے تب ہی جب تمہاری کمپنی ایسی ہوگی لیکن اگر تمہاری کمپنی ہوگی تفریح تماش والے دوستوں کی آس اٹھتا لگاتے ہیں یار پیار آج چلتے ہیں آج گھرہ کھل چل کے آتے ہیں دو تین دن تو ہے کیا ہوگیا زیارت چل کے آتے ہیں برباری دیکھ کے آتے ہیں دو تین دن تو ہے کیا ہوگیا کلاسی مس ہوگی نا کیا ہوگیا بھر کلاس ہے تو کیا ہوگا چل ناشتہ کر کے آتے ہیں یار کیا ہوگا آدھے گھنڈے یہ کلاسی مس ہوگی نا سمجھ جاؤ یہ دوست نہیں ہے تمہارے سمجھ جاؤ تو کیا یہ باتیں دل پہ لگ رہی ہیں دماغ پہ لگ رہی ہیں احساس ہو رہا ہے کچھ وقت کیمتی ہے زندگی کیمتی ہے دوسری بات ایک بندہ جس کا فیل پہ فیل ہو رہا فیل پہ فیل ہو رہا تین اٹیمٹ ہو گئی چار اٹیمٹ ہو گئی پانچ اٹیمٹ ہو گئی تھرٹیز پہ رکھ رہے ٹوینٹیز پہ رکھ رہے ہیں بھائی سی اپکے لیے نہیں ہے اب گائیڈنس لو کسی تیچر سے پراپر گائیڈنس لو مینٹرنگ لو اور اگر آپ سے نہیں ہو پا رہا ہے quit this leave this profession join any other profession which suits you آپ اس میں بہت اچھا کر لوگے سی اے سے بہت زیادہ کمال ہوگے کیا ہے سی اے کیا ہے سب دنیا والے کیا کہیں گے دنیا والے کیا کہیں گے تو دنیا والے جب تمہارے بہت time لگ جائے گا دنیا والے آکے تم کو ایسے job بھی نہیں دے دیں گے تمہارا ہاتھ بھی نہیں پکڑ لیں گے ابھی جو سوچتا ہے سوچنے دو but if you feel that CA is not your cup of tea quoted at the right time میں نہیں پوچھ رہا کس کے کتنے marks ہیں کس کی کتنی attempt ہو گئی ہیں ایک جنرل گائیڈنس دے رہا ہوں اب اگر کسی بچے کو اسپیسیفک گائیڈنس چاہیے تو وہ میرے پاس آئے گا مجھ سے ڈسکس کرے گا اپنا case کہ سر یہ میرے ساتھ اب آپ بتائیں کیا کرنا چاہیے کیا بات سمجھ جاتی ہے تو ایک بچہ جس نے ابھی کوئی پیپر نہیں پڑا کیا وہ پیپر اٹھا گے اس پیپر کو پریپیر کر سکتا ہے answer is yes کر سکتا ہے ایک پیپر کر سکتا ہے دو پیپر کر سکتا ہے تین پیپر نئے سرے سے اٹھانا میں کبھی بھی رکھنے کروں گا کہ ایک بچہ تین پیپر ابھی اٹھائے اور تینوں پیپر نئے سرے سے پڑھے اور تینوں پیپر پاس ہو جائے نہیں مشکل ہے بہت مشکل ہے دیکھو ایک بچہ ہوتا جو سی اے میں آگے جا چکا ہوتا مچیور بچہ ہوتا اس کو پڑھنے کا ڈھنگ ہوتا پڑھنے کا سلیکہ ہوتا سیریس بچہ ہوتا میں کہتا کہ وہ کر لے گا کیونکہ وہ مچیور ہے وہ سیریس ہے ایک بچہ وہ کہے میں سر میں نے پشلی ایٹم میں چار پیپر نکالے میں نے ابھی دو مہینے بھرواد کر دیے کیا میں تین اٹھا لوں میں بولوں کہ ضرور اٹھا تین پیپر کیونکہ مجھے پتا ہے وہ مچیور بچہ ہے اس نے پیپر پاس کیا اس کو پتا ہے پڑھنا کیسے اس کو پتا ہے پیپر دینا کیسے وہ پڑھ لے گا وہ تین نئے پیپر اٹھا کے تین نئے پیپر پڑھ کے پاس بھی کر لے گا دیکھ لینا ٹھیک ہے لیکن ایک ایسا بچہ نہیں کرے گا جس کے تین پیپر تھے تینوں رکھ گئے اب سر میں دوبارہ یہ والے نیدرہ نئے سر ایسے نئے پیپر اٹھا ہوں گا تو پہلی بات تو کوشش کرو جو تمہارا پیپر رکھا ہے وہ تو ضرور دو اس کو ڈرپ نہ کرو اس کے ساتھ ایک دینا ہے دو دینا ہے یہ ڈیپینڈ کرے گا اگر تم پیچھے پاس کر کے آئے ہو پیپر تو ٹھیک ہے تم تین بھی دے سکتے ہو ایسا نہیں ہے تو میں کہوں گا دو دے دو پھر باقی دو اور ہیں صرف تین دے دو پھر لیکن دیکھ کے تم کتنا پڑھ سکتے ہو کوئی سپیسیفک کیس ہو مجھ سے ڈسکس کرنا چاہتا ہو سیشن کے بعد ڈسکس کر لینا کیا بات کلیر ہے کوئی سوال ابھی تک تو جنرل باتیں گئی ہیں کسی کے ذہن میں کوئی سوال کوئی ایکسٹرا پریشانی کسی ہو آگے چلتے ہیں اب آتے ہیں کیاپ ٹو کی طرف ٹیکس پریکٹسز کی طرف سر اس پیپر کے بارے میں دیکھو بھائی سیدھی سی بات ہے جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے کہا کہ یہ پیپر سی ایک اسٹریم کے اندر ایک آسان پیپر ہے اس کا پاسنگ ریشو بھی اگر آپ دیکھو تو اس کا پاسنگ ریشو بھی اس اٹمٹ میں اچھا رہا اور بہت اچھا رہا اچھا کیوں اچھا رہا کیونکہ اس اٹمٹ میں پریکٹیکل پیپر آیا فیضان ٹھیکی بٹا آپ کو سوال میں نے دیکھ لیا ہے میں ابھی جواب دیتا ہوں پریکٹیکل پیپر آیا ہے پریکٹیکل پیپر اچھا بچے تھیوری سے ہی بھاگتے ہیں آپ کو پتا ہی زیادہ تر بچے کہ سریعت تھیوری کے چپٹر یاد نہیں ہو رہے تھیوری ریٹین نہیں رہ رہی ہے تو اس دفعہ جو پیپر آیا وہ آیا پریکٹیکل پیپر طبیعت سے پریکٹیکل پیپر آیا اور تھیوری کے ایلیمنٹس اس کے اندر آپ کو گنے چونے ملتے ہیں اور وہ بھی جو ملتے ہیں وہ بھی بے انتہا آسان ملتے ہیں ابھی ہم دیکھیں گے اس پیپر کو گمائیں گے اس پیپر کو زیادہ ڈیٹیل میں بات نہیں کرتا میں پیپر کے اوپر اس کو سکم کریں گے کیونکہ ڈیٹیل میں ڈیسکرس کرنے کا مطلب ہے کہ زخموں پر نمک چھڑکنا زخم ہرے کرنا ٹھیک ہے تو جب ہم پڑھیں گے تب دیکھیں گے ہر چیز کو دیکھیں گے پھر سارے پاس پیپر کریں گے سب کچھ کریں گے ابھی بہت ڈیٹیل میں بات نہیں کریں گے لیکن ایک سکم تھروں ضرور کریں گے اس سکم تھروں کرنے کا مقصد یہ ہوگا اس کا مقصد یہ نہیں ہوگا کہ یہ بتانا کہ دیکھو یہ بھی نہیں کر سکے تم نہیں اس کا یہ مقصد نہیں ہوگا اس کا مقصد یہ ہوگا کہ دیکھو ہر دفعہ یہی چیز آتی ہیں کچھ نیا نہیں آتا اگلی دفعہ بھی ایسا ہی آئے گا کچھ نیا نہیں آئے گا اور ٹیکس کے پیپر میں خاص طور پر یہ خصوصیت ہے ٹیکس کے پیپر میں میں اور کسی پیپر کی بات نہیں کر رہا اب جو بات کر رہا ہوں اس کو جنرلائز نہیں کرنا کہ کبھی بھی ایسا پیپر نہیں آئے گا کہ آپ کہو ایسا پیپر آیا کہ میں تو سٹارٹ ہی نہیں کر رہا ایسا سوال کو اگزیمنر نے بالکل ہی آؤڈ آف کورس ہی دے دیا کچھ آگاؤنٹنگ کے اندر کوئی ایسا سوال دیکھ کے آپ کے ہاتھ پر بھول سکتے ہیں ایسا کوئی سوال آ سکتا ہے آپ کو یار اس کو شروع کہاں سے کرنا ہے یہ تو اتنا مشکل سوال ہے یہ تو آئی ہی نہیں رہا یہ بتانے کونسا ٹومک سے دیا ہے اس نے ٹیکس میں ایسا کبھی نہیں ہوگا نیور ایور ٹیکس کا پیپر ایسا پیپر ہے کہ جس میں اگر آپ نے بک کر لی زیادہ سی بات ہے سارے کونسپس آپ نے کور کر لیے ریویشن کٹ کر لی پاس پیپر کر لیے آپ نے اب انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے گیرنٹی ہے کہ پیپر میں اس سے باہر کچھ نہیں آتا کچھ نہیں آتا کچھ نہیں آتا اور وہی آتا ہے جو ہم نے پڑھا ہوتا ہے بشرت یہ ہے کہ آپ نے اس کو پڑھا ہو لیکچر کور کیا ہو کتنے ایسے بچے ہوتے ہیں جو پیپر سے پہلے میسیج کرتے ہیں کہ سر یہ بتا دیں یہ چیز بتا دیں میرے تو یہ چیز میں تو میں بتاتا دوں لیکن یہ چیز تو میں نے کلاس میں بڑی سپیسیفکلی ڈسکس کری یہ لیکچر کے اندر سر وہ سارے لیکچر دیکھ نہیں چاکا میں یہ نہیں کہ وہ کیا کر رہا ہے خود سے پڑھنے ہی کوشش کر رہا ہے تو بھائی تو نے پھر فیس دینے کی مشکت کیوں اٹھائی پورا سبجیکٹ کی خود سے پڑھ لیتا جب تو کوئی بھی ٹاپک خود سے پڑھ گے سمجھ سکتا ہے تو پھر تو نے فیس دی ہی کیوں پڑھ لے تو پورا سبجیکٹ کچھ سے بچے دھنگ سے جو آن لائن دیکھ رہے ہیں دیکھیں نیرے آن لائن سائز سے دھیان کئی اور ہے ان کا ٹو کی سپیڈ پر دیکھ رہے ہیں ٹری کی سپیڈ پر دیکھ رہے ہیں یہ پتہ نہیں کون سی سپیڈ پر دیکھ رہے ہیں وہ ان کو سمجھ ہی نہیں آرہی ٹیچر کیا بات کر رہے ہیں ٹھیک ہے حالانکہ اتنا مجھے پتہ ہے کہ جب میں کوئی بھی بات کہتا ہوں کوئی بھی کونسپٹ سمجھاتا ہوں تو میں بڑا ٹھہر کے سمجھاتا ہوں میں کوشش کرتا ہوں کہ وہ کونسپٹ کو جمع کے بٹھاؤں میں اور ایک ہی دفعہ اتنا آہستہ اتنا کلیر اتنا لاؤڈ ان کلیر کروں کونسپٹ کو کہ بچے کو دوبارہ بھی پوشنے کی ضرورت پیش نہ آئے میری ذات سے کوشش ہوتی ٹھیک ہے پھر میں اس کو خود بھی ریپیٹ کرتا ہوں کسی کو نہیں سمجھ جائے گا تو تیسی ضرورت پر ریپیٹ کرتا ہوں لیکن اس کے بعد میں ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ یار کم سے کم بچہ یہ تو نہ بولے کہ سر یہ یہ سمجھا دیں تو غور سے ٹیچر کو سننا ہے کلاسز پروپر لینی ہے مسنی کرنی کلاسز رک گیا پیپر اچھا اب رک گیا پیپر سر کیا کریں نئے سرے سے دوبارہ پڑھیں یا ہمیں تو آتا ہے اچھا ایک بچہ ہوتا ہے جو یہ کہتا ہے کہ سر مجھے آتا ہے پیپر اور میری بہت اچھی تیاری تھی مجھے سب آتا ہے لیکن میرے ساتھ کچھ ایسے حالات واقعات ہو گئے میری طبیعت خراب ہو گئی میں نہیں پڑ پایا میرا فیملی میں کوئی ایسا ایونٹ ہو گیا اور مجھے پتا ہے میں کہاں لیک کیا اور میں خود سے پڑھوں گا پیپر پاس ہو جائے گا تو میں اس بچے کو کہوں گا بھائی اب تو کلاسیں نہ لے ٹھیک ہے حالانکہ اس کو یہ بول گیا کہ تو کلاسیں لے لے میرا ہی فائدہ ہوگا انسٹیٹوٹ کا فائدہ ہوگا لیکن میں اس کو بولوں گا بھائی تو پلیس کلاسیں نہ لے کیونکہ تم اگر ایک اچھے بچے تھے اچھے سے پڑھا ہے اچھے سے پریکٹس کی ہے اور تمہیں پتا ہے کہ کس وجہ سے تم پیپر میں پاس نہ کر پائے اور تمہیں لگتا بھی ہے کہ تم خود سے اب دوبارہ پڑھو گے تو پیپر پاس ہو جائے گا تو آپ دوسری پیپر میں فوکس کر لو اس کو خود سے پڑھ لو میں ورکشاپ کر رہا ہوں آئینڈ میں وہ ورکشاپ لے لو لیکن پورا نئے سیرے سے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے کلیر ہے یہ پہلی بات سر لیکن ہے ہی دو پیپر میں چاہتا ہوں پڑھ لو بہت اچھے ہے دوبارہ پڑھ لو کیونکہ خود سے مچورٹی لیول ہوتا نہیں ہے اس لیول پہ اسی سٹیج پہ جسی سٹیج پہ تم لوگ ہو نا بچوں میں اتنا مچورٹی لیول ہوتا نہیں ہے کہ میں بولوں خود سے پڑھ لو اور گھر پہ خود سے دوبارہ سے پڑھ لیں وہ پھر نہیں پڑھتے رہ جاتا ہے ٹیچر کے ساتھ ہونے سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کا ساتھ ساتھ وہ ٹاپک چل رہا ہوتا ہے ٹیچر پریکٹس کروارہ ہے تو آپ نہ چاہتے بھی بھی سوال کلاس میں اٹیمٹ کر رہے ہوتے ہو اب گھر پہ کون دیکھنے والا ہے امہ اب بچارے کیا کر لیں گے وہ یہی بولیں گے پڑھ لو پڑھ لو پڑھ لو ٹھیک ہے وہ کتاب کھول کے تم ان کے ساتھ پڑھنے بیٹھ جاؤ گے تو انہوں نے لے گا ہاں پڑھو تو کیا پتا اندر موبائل چلی لے کلاس میں یہ ہوتا ہے کہ ٹیچر کہتا ہے بھئی سوال اٹیمٹ کرو سوال کرو تو آپ کو نہ چاہتے بھی اٹیمٹ کرنا پڑتا ہے پریکٹس کرنا پڑتی ہے ٹیچر کو نہیں بھی سننا تب بھی سامنے کھڑا گا تو سننا پڑتا ہے تو یہ بیسیکلی میں یہ کہتا ہوں میں یہ کہتا ہوں کہ بھائی زندگی میں تمہارے پاس پڑھنے کے لئے اب یہ کام تو ہے نہیں تو اگر ایک بچہ جس کا پیپر رک گیا ہے آؤ اور دوبارہ پڑھو دوبارہ پڑھو ہر چیز کو ریفریش کرو سارے کانسیپٹ کو ریفریش کرو اور پیپر دے اور دوبارہ پڑھنے کا میں اس لیے بھی ریکمینٹ کرتا ہوں کیونکہ مثال کے طور پر کسی بچے کا پیپر رک گیا چلو جب اس نے پہلے دفعہ پڑھا تو فیز دی ہوگی اٹھارہ آزار بیز داروے فیز دی ہوگی بھائی ریسیٹ سٹوڈنٹس کے لیے ہم فیسیلیٹی یہ بھی دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ کا پیپر رک گیا ہے پانچ داروے کیا ہے پینٹس ہیں اگر اللہ پاک پیپر نکال دے اس سے بڑھگر کچھ ہے کچھ بھی نہیں کچھ بھی نہیں ٹھیک ہے تو دیکھ لو تم کس لیول کی بچے ہو کتنی مچورٹی ہے توہارے اندر but if you believe کہ نہیں سارا میں کلاسز لے لینے چاہیے تو لے لو please کلاسز لے لو please لے لو کلاسز کیونکہ میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ سی اے کہ اگر پاس کرنا ہے نا don't leave any stone unturned کوئی کسر نہ چھوڑو کوئی کسر نہ چھوڑو کوئی کسر نہ چھوڑو کلاسز لینے ہیں کلاسز لے لو ریفریشر لینا ہے ریفریشر لے لو ورکشاپ اٹینڈ کرنی ہے ورکشاپ بھی اٹینڈ کرو ٹیچر کے پاس جاگے اس سے کونسپ سمجھ لینا ہے وہ بھی سمجھو کوئی بات نہیں کیا ہوگا ٹیچر ڈانٹ دے گا نا کوئی بات نہیں ٹیچر کی ڈانٹ کھا لو دووں کو مل دی ہے کیا خیال ہے لیکن اپنا ہر کونسپٹ کلیر کر لو مثال کے دور پر مجھے ایک چیز سمجھ نہیں آئی کلاس میں یار اب کس کو پتا کہ مجھے سمجھ نہیں آئی گی یقین جانو اللہ گواہ ہے اللہ گواہ ہے اور کلاس کے سارے بچے گواہ ہیں پچھلی ایٹمٹ کے اس سے پچھلی ایٹمٹ کے اس سے پچھلی ایٹمٹ کے اس ایٹمٹ کے کوئی بچہ اٹھا لو ہر ٹاپک کے بعد کتنی دفعہ پوچھتا ہوں بیٹا کسی کو کوئی سوال ہو کسی کو کوئی چیز سمجھ نہیں آئی ہو پلیز مجھ سے پوچھ لو بیٹا بریک میں آویلیبل ہو میں بیٹھا وہاں جس کا جو سوال ہے پلیز آ کے پوچھ لو بیٹا کلاس کے بعد میں آویلیبل ہو کوئی سوال ہو پلیز پوچھ لو جب تک تم لوگوں کی کیوریز ایڈریس نہیں ہو جائیں گی میں گھر میں رکھ کے بیٹھا ہو تو دلوں کے حال تو اللہ جانتا ہے مجھے ایک بات بدورا ٹیچر اسے زیادہ کیا کر سکتا ہے ٹیچر آپ کو کوشش کر کے اچھے سے کونسپٹ دے سکتا ہے اچھے سے بٹھانے کی کوشش کر سکتا ہے ٹیچر آپ کو یہ بول سکتا ہے بھائی کوئی مسئلہ کوئی سوال ہے پوچھ لو ٹیچر آپ کو پریکٹس کروا سکتا ہے ہومورک دے سکتا ہے سارے پاس پیپرز کروا سکتا ہے پھر آخر میں ورک شاپ الگ رکھتا ہوں میں تاکہ سب چیزیں ایک دفعہ پھر سے کنسولیڈیٹ ہو کے ریوائز ہو جائیں مطلب آپ ٹیچر جان دے دے اپنا قربانی دے دے تو ہو سکتا ہے اور کچھ بچتا نہیں ٹھیک ہے تو کوشش کرو کہ آپ کے اینڈ سے آپ کی ایفٹ بھی پوری لگے ٹیچر تو ایفٹ دے رہا ہے ٹیچر تو اتنے سارے پچھوں کو پڑھا رہا ہے جس میں سے پاس ہونے والے پاس ہو بھی کر لے تو کوئی ایسی چیز ہے تو بتا دو بھائی وہ بھی کر لیں گے تاکہ آپ پاس ہو جاؤ کوئی چیز بچتی ہے تو وہ بھی کر لیں گے بھائی ٹھیک ہے تو کوشش کرو کلاسز لے لو نہیں ہے ٹائنگ اور کوئی مسئلہ ہے پڑھاو اچھا ہے سب یاد ہے سب ریوائز ہے چھوڑ دو اچھا چینجز زہر سی بات ہے آپ کو پتا ہے کہ نیا فائنانس ایکٹ اپلیکیبل ہے اس دفعہ فائنانس ایکٹ 2021 اپلیکیبل ہے اس دفعہ ٹھیک ہے سبجیکٹ میں تو کوئی خاص چینج نہیں ہے پہلے کیف سکس تھا اب کیف ٹو ہو گیا اور اتنا بڑا میٹر اس لیے بھی نہیں ہوتا کیونکہ سٹاڈی ٹیکس آپ کے پاس ہوتی ہے آئی کیا تو اگر کوئی بچہ ہے جو خود سے پڑھنا بھی چاہتا ہے تو اس کے لیے بھی اتنا بڑا راکٹ سائنس مسئلہ نہیں ہے کہ صرف چینجز کیا آئی ہیں خود بھی دیکھ سکتا ہے اچھا لیکن اگر آپ کلاسز لوگ ہیں تو زہر سی بات ہے پھر ہم آپ کو ساتھ ساتھ ہر ہر چینجز انکاوپریٹڈ ہوں گی تو آپ کو پتہ لگتا چلا جائے گا کہ کیا چینجز ہیں اور کیا کیا چیزیں آپ نے نئی کور کرنی ہیں چیزیں ڈیپینڈ یہ کرتا ہے کہ سر ہم شروع کہاں سے کریں کیا نئے سرے سے کوئی بیچ چلے گا کیا نئے سرے سے کوئی بیچ سٹارٹ ہوگا کیسے ہوگا it also depends depend کرتا ہے ڈیپینڈ کرتا ہے مثال کے طور پر آپ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ سر ہم فاسٹ ٹریک میں چیزیں پڑھیں quickly پڑھیں نئے سرے سے ہر چیز شروع نہیں کرنی ہم کو ٹھیک ہے تو ایک mode ہی ہو سکتا ہے کہ ہم crash course type course launch کر دیں ٹھیک ہے مثال کے طور پر دیکھو regular course ہوتا ہے 500 گھنٹے کا course ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ feedback students کی طرف سے آتا ہے کہ سر crash course type کر رہا ہے ہمیں نئے سرے سے ہر چیز کو detail میں نہیں پڑھنا ہمیں practice oriented چلنا ہے ہمیں practice focused چلنا ہے ہمیں آپ concepts quickly دیں quizzes لے لیں تاکہ ہمیں پتہ لگے ہم کہاں lag کر رہے ہیں یا practice ہمیں زیادہ کروا دیں ٹھیک ہے تو اس کے لئے یہ ہو سکتا ہے کہ ٹھیک ہے اس کے لئے ہم پھر ایک separate crash course type 60 hours 50 60 hours crash course کروا سکتے ہیں ٹھیک ہے عام طور پر کیا ہوتا ہے عام طور پر یہ بھی یہ بھی یہ ساری باتیں depend کرتی ہیں کہ آپ جو دوسرے subjects لے رہے ہو اس سے clash آ رہا ہے نہیں آ رہا کیونکہ زیادہ سی بات ہے اگر ہم کوئی crash course رکھتے ہیں تو وہ یا شام میں رکھیں گے یا سنڈے والے دن رکھیں گے ٹھیک ہے لیکن اگر تو ایسا ہو کہ سر ٹھیک ہے ہم پڑھنا چاہتے ہیں اور جو آپ کا regular session ہے اس کے ساتھ ہی پڑھنا چاہتے ہیں تو دیکھو جو regular session ہے ہمارا اس میں ابھی ہم پہنچے ہیں salary income تک ٹھیک ہے salary income میں اب جو چیزیں باقی ہیں وہ باقی ہے employee share option scheme باقی ہے اور tax born by employer salary tax on tax وہ دو چیزیں باقی ہیں اور جو دونوں technical concepts ہیں وہ دونوں باقی ہیں باقی salary income ہو چکا ہے اور salary income کے questions ہی practice بھی باقی ہے تو اگر کوئی بندہ ایسا ہے جو join in کرنا چاہتا ہے اور پورا course پونے 200 گھنٹے کا course پڑھنا چاہتا ہے تو اس کے لیے ایک یہ option ہے کہ آپ ہمارے regular course میں ہمارے ساتھ join in کر لیں اگر آپ کا clash آ رہا ہے کسی اور سبجیکٹ کے ساتھ تو آپ online والا mode لے لیں online والا course لے لیں online والا course لے لیں online والے میں live online بھی ہوتا ہے اور recorded portal پر آپ کو lectures بھی سارے available ہوتے ہیں clash نہیں آرہا تو physical لے لوں physical آجا simple physical جو آتا ہے اس کو physical classroom access تو ہوتا ہی ہے ساتھ میں live دیکھ سکتا ہو portal کا access portal کی cost دیکھیں portal کا access دیکھیں ٹھیک ہوئی بات لیکن ابھی آپ یوں سمجھ لو کہ course تو ٹھیک ٹھاک باقی ہے یعنی salary income کے بعد capital gain income from other sources business income sales tax ہر ہر چیز theory کے سارے chapters تو party تو ابھی شروع ہی ہے یوں سمجھ لو result سے پہلے تو آپ کو بتا ہے party شروع ہی ہوتی ہے اصل party اصل party تو ہوتی result کے بعد ہے ٹھیک ہے تو یہی scene یہاں پر ہے تو if you people wish کہ sir ہم پورا پونہ 200 گھنٹے کا course cover کرنا چاہتے ہیں یہ تو depend کرے گا ٹھیک ہے نا تو اس کے لئے میں کیا بھی کروں گا میں google phone type بنا دوں گا اور اس پر آپ لوگ مجھے اپنے responses دیکھیں کہ کیا چاہتے ہو آپ لو کس طرح سے چاہتے ہو آپ لو ٹھیک ہے اگر تو regular courses regular course میں ہی join in کرنا چاہتے ہو تو وہ تو آسان سا case ہے ٹھیک ہے نا وہ آپ join in کر لو جاہر سی بات ہے جو recent students ہوتے ہیں وہ کافی discounted rate پر ان کو access مل جاتا ہے you know this ٹھیک ہے تو اس میں ہو گئی ہے کہ جو lectures آپ کے miss ہو چکے ہیں جو پچھلے lectures ہو چکے ہیں وہ recorded دیکھ لینا اور آگے سے چلتی گاڑی میں سوار ہو جاؤ اور کوئی lecture miss نہ کرو آگے سے پچھلے والے lectures دیکھتے رہو simple as easy as that कیئی بات سمجھ آتی ہیں ٹھیک ہے اور اگر تو ایسا ہو کہ کچھ students کہیں کہ sir crash course is better for us quickly ہم cover کرنا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے پھر اس کے اوپر modality بن سکتی ہے کہ وہ کتنے students ہیں جو اس طرح کا کوئی course چاہ رہے ہیں تو پھر ہم ان کے لئے ایسا کوئی course design کر سکتے ہیں refreshر کا crash course type ٹھیک ہے otherwise تو جو topics آپ کے regular میں چل رہے ہیں آپ اس کو join in کر لو جو lectures miss ہو گئے ہیں i will ensure کہ آپ کو اس کی recording مل جائے وہ دیکھ لو اور پراپر طریقے سے پورا course پونے 200 گھنٹے کا 200 گھنٹے کا cover کرو ڈھنگ سے paper دو اور pass کرو کیا یہ بات آپ کو سمجھاتی ہے بیٹا تو یہ دونوں modality is available ہیں آپ کا number تو سب کا آگے لکھ دیا آپ لوگوں نہیں سب کے ٹھیک ہے اچھا post result batch واتس ایپ گروپ میں ہو آپ لوگ اچھا ایک کام یہ کرو کہ جو اس گروپ میں نہیں ہو نا مجھے message کرو میں آپ کو گروپ کا link share کر دوں گا میرا number میں لکھ رہا ہوں board پر اس گروپ میں اس گروپ کا میں آپ کو link share کر دوں گا اور پھر اس میں google form circulate کر دوں گا اس google form کو fill کر دینا آپ لوگ آپ لوگوں کی کیا wish list آپ لوگ کیا چاہتے ہیں regular course پورا یا crash course ٹائپ ٹھیک ہے اچھا online والے بچے بھی بتائیں اچھا note کر لو number note کر لو اور اگر کوئی گروپ میں نہیں ہے تو اچھا میں آپ کے سوال بھی لے لیتا ہوں اچھا فیضان کا ایک سوال ہے کہ سر past paper topic 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 کے بات کرنا صحیح ہوتا ہے یا end of syllabus دیکھو ہر topic کے ساتھ اس سے related past paper کے questions کر لو تو بہتر ہوتا ہے concept کو سمجھنے میں آسان ہی ہوتی ہے وہ concept جم جاتا ہے آپ کا ٹھیک ہے اچھا اور پھر جب end پہ دوبارہ بھی کر لو تو تمہاری کونسی factory ہیں لگی ہوئی ہیں کہ ایک دفعہ کر لیا تو دوبارہ کرنے میں موت آ جائے گی اچھا بچہ تو ایک ایک سوال کو تین تین دفعہ کرتا ہے topic کے ساتھ بھی کر لو topic کے بعد بھی کر لو اس کے بعد بھی ایک اور دفعہ کر لو تو مزید ثواب ملے گا اس میں کیا rocket science ہے شاہ جب سلے بس میں کچھ change ہوا ہے بیٹا finance act کی changes ہیں جگہ جگہ پہ سر میں نے complete fees بے کی سبجکس کی اور اب میں transfer کروانا چاہتا ہوں تو remaining fees کا کیا ہوگا پارٹی ہوڑائیں گے ہم لوگ بھائی remaining fees carry forward جائے گی کیسی باتیں کرتے ہو خات ہوڑی جائے گی کوئی آپ کی fees یا شاہ اور کوئی سوال online والے بچوں کو اور کوئی سوال تو پھر ہم ذرا اس paper کی طرف ہاں تو بیٹا موک ہوتا ہے نا مٹم موک بھی ہوگا فائنل موک بھی ہوگا انشاءاللہ اور اللہ نے چاہ دو دونوں موکس آپ کو چیک ہوگے ملیں گے انشاءاللہ ٹھیک ہے ڈرافٹنگ اچھا اس میں میں نے ڈرافٹنگ اور لرننگ کا ایشو ہے ابھی سے کیا چیزیں ہیں رٹا لگانا start کر دوں ریشیٹ سٹوڈنٹ تو جو رٹنے والی چیزیں ہیں اور آپ کو سمجھ بھی آتی ہیں تو رٹا لگانا شروع کر دو تو اچھی بات ہے اگر آپ کو آپ کا ایشو پتہ ہے ریگولر ڈیز ڈ ٹائم ریگولر ڈیز ڈ ٹائم ریگولر ڈیز ڈ ٹائم ریگولر ڈیز ڈ ٹائم کس دن ہوتی ہیں اور کیا ٹائم ہوتا ہے منڈے ہوتی ویڈنس ڈے 9.30 ایم 12 پیم ویڈنس ڈے ہوتی ہے فرائی ڈے 9.30 to 12.30 ہے سیٹرڈے ابھی ہماری چار کلاسیں چل رہی ہیں ہفتے میں کچھ پتہ نہیں ہیں پانچویں بھی رکھتوں سنڈے کو میرا کوئی بھروسہ نہیں ہے ٹھیک ہے کیونکہ کورس میں ٹارگٹ کرتا ہوں کہ ایک مہینے پہلے ہمارا کورس ختم ہو جائے تو جہاں ہم ٹارگٹ سے پیچھے چلیں گے تو وہاں پانچ کلاسیں بھی ہو جائیں گی چھے بھی ہو جائیں گی کرنا تو ہے نا پورا ٹھیک ہے اچھا اور بیسی کے لیے دیکھو یہ زیادہ کلاسیں کیوں لینا پڑتی ہیں مجھے کوئی شوق نہیں ہے آئے کیاپ تو کہتا ہے ایک سو بیس گھنٹے کا کورس ہے لیکن ہمارا کورس چلے جاتا ہے پونے دو سو گھنٹے پر ایک سو اسی گھنٹے پر کیوں؟ کیونکہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہر چیز کی پریکٹس کریں ہر چیز کو ہر اینگل سے ہر زاوی سے کور کریں کوئی چیز رہنا جائے تو یہ آپ کے لیے ہیں ٹھیک ہے اچھا تو جو میں گوگل فارم شیئر کروں گا لیکن مجھے میسیج کرو تاکہ کہ میں آپ کو پوسٹ ریزلٹ بیچ والے گروپ میں ایڈ کر دوں وہاں پر میں گوگل فارم شیئر کروں گا تو اس پر مجھے اپنی پریفرنسز آپ لوگ ضرور بتا دینا ٹھیک ہے اب میں آؤں گا تھوڑا سا پیپر پر بات کروں گا کیا ایف سکس کے پیپر پر بات کروں گا میں دو کیا ایف سکس پرانا تھا کیا ایف ٹو کے پیپر بات کروں گا ٹھیک ہے کیا کر دیں بھائی محمد امیر باگل باگل تو نہیں ہوگا کتنے موکس دو گئے بچہ کیوں ہوں ایسا کر رہے ہو کیوں کیا پریشانی ہے مجھ سے آکے ملو کیا ٹینشن کیا ہے ٹھیک ہے امیر آپ ڈسکس کریں مجھ سے بیٹا کوئی ایشو کی بات نہیں ہے ملو کسی دن آکے کیمپس میں ٹھیک ہے تو ذرا یہ بیٹا ٹیکس کا پیپر جو آن لائن والے بچے ہیں وہ آن لائن ڈاؤن لوڈ کر لیں بھائی ڈاؤن لوڈ کر لوں بھائی آن لائن والے بچے پیپر کو بس میں ایسی سرسری طور پر ڈسکس کروں گا زیادہ آپ کی زخم تازے نہیں کروں گا میں سرسری طور پر ڈسکس کروں گا ٹھیک ہے اچھا دیکھو ایک اور ایرر جو بچوں نے کیا پچھلی دفعہ مجھے نہیں پتا آپ لوگوں نے کیا کے نہیں کیا بچے یہ کہتے تھے سر ایک اٹیمٹ میں سیلری انکم تو دوسری اٹیم میں بزنس انکم ایک اٹیمٹ میں سیلری انکم دوسری اٹیم میں بزنس انکم اچھا یہ باتیں کر کر کے وہ کیا کرتے تھے فوکس اپنا کم کر دیتے تھے بزنس انکم پر فوکس کم کر دیا ہے اچھا لاس اٹیمٹ میں میں نے بچوں کو کہا دیکھو آئے گا بزنس انکم بچوں نے کہا سر بزنس انکم کے سوال کی پریکٹس چھوڑ دیں میں نے کہا دیکھو میرا دل کہہ رہا ہے کہ اس دفعہ بزنس انکم دے گا اگزامینر حالانکہ باری نہیں تھی باری کس کی تھی سیلری کی باری تھی اگزامینر نے بھر بھر کے بزنس انکم دے دیا میں پھر کہوں گا بیٹا یہ میٹرک انٹر کے پیپر نہیں چل رہے کہ ہم تیر تکوں پہ چلیں گے گیس ورک پہ چلیں گے کہ اس دفعہ کیا آئے گا اگلی دفعہ کیا آئے گا سی اے کر رہے ہو سی اے اس مائنڈ سیٹ سے کرو کہ تم چارٹڈ اکاؤنٹ بن رہے ہو مثال کے دور پر ایک ڈاکٹر بن رہا ہے اور وہ ڈاکٹر کہتا ہے کہ یہ والا ایریہ تو میں چھوڑ دیتا ہوں سمجھ ہی نہیں آ رہا اب بھائی اگر مریض آپ کے پاس ایسا آ گیا جس کو وہی تکلیف ہے جو آپ نے ایریہ چھوڑ دیا تھا اب آپ کیا کرو گے لگے یہ آپریٹ تو کر دیا ہے لیکن اب یہ آپریٹ جب میں نے کیا تو مسئلہ یہ نکلا وہ تو آتا نہیں مجھے تو میں کیا کروں گا مریض کو مرنے دوں گا سوچو تو سی کیا کوئی بندہ جو پروفیشنل پڑھائی کرتا ہوتا ہے کیا وہ پیکن چوز کرتا ہے کیا پیکن چوز کرنا چاہیے اس کو آپ مثال کے دور پر یہ میری روزی روٹی ہے نا میں اگر چارڈڈ اکاؤنٹنٹ بنوں گا تو کیا یہ اکاؤنٹنگ کاسٹ اکاؤنٹنگ ٹیکسیشن آڈٹنگ کیا یہ میری روزی روٹی ہے یا نہیں ہے یا یہ میرا کور پروفیشن ہے یا نہیں ہے میں اس کو کیسے چھوڑ سکتا ہوں یار میں اس کی کسی ایک چیز کو بھی کیسے چھوڑ سکتا ہوں میرا دل کیسے چلے گا پروفیشنل لائف میں اگر مجھ سے کوئی یہ سوال آ گیا یار سر نے بزنس انکام کا سیکشن سمجھایا سیکشن 21 سمجھ ہی نہیں آیا چھوڑ دیتے کیا پیپر پاس ہو جائے گا ہو سکتا ہے ہو جائے چارڈڈ اکاؤنٹنگ بن گئے پریکٹیکل لائف میں چلے گئے ٹھیک ہے کہیں ذکر نکل آیا تو کیا بولوگے سر نے سمجھایا تو مشکل لگا تھا میں نے چھوڑ دیا تھا یہ اس پہ بات نہیں کرو بھائی پلیز مجھ سے کہو گے ایسا تو بھائی چھوڑنے کا سوال کیوں پیدا ہوتا ہے کیا واجہ ہے کیوں کرنی یہ سیلیکٹیو سٹاڈیز چارڈڈ اکاؤنٹنسی میں یہ سوچ کے آئے تھے کہ آسان ہوگا چوائیس آئی کی پیپر میں یار آئی کیپ آپ کو چوائیس نہ دے کر یہ بتا رہا ہے there is no room for selective studies in CA کیسے بتایا چوائیس ہوتی ہے پیپر کے اندر تو پھر مجھے selective studies کرنی کیوں ہے تو کیا سب مجھ سے وادہ کرتے ہیں کہ سر ہم اس دوست selective studies نہیں کریں گے ہاتھ ریس کر کے کون کون وادہ کرتا ہے ہم 100% کورس پڑیں گے انشاءاللہ اور میں بار بار بچوں کو یہ کہتا ہوں الحمدللہ جو میں نے پیپر پاس کیے اللہ پاک نے ہر سٹیپ پر الحمدللہ بہت سکسس دی ایک ریزن اس کے پیچھے یہ بھی تھا کہ میں کوئی چیز چھوڑتا نہیں تھا کوئی چیز ایسی نہیں ہوتی تھی کہ ٹیچر نے سمجھایا مجھے سمجھ نہ آئی پہلے بات تو یہ ہے کہ ایسا کچھ ہوتا نہیں تھا کہ ٹیچر سمجھایا اور مجھے سمجھ نہ آئے دوسری بات اگر ایسا کچھ ہوتا تھا تو میں اس ٹیچر سے اسی ٹیچر سے سمجھتا تھا میں وہ بچہ ہوتا تھا جس طرح یہ بچہ سب سے آگے بڑھا ہوا نا میں سب سے آگے اسی سیٹ پہ بیٹھتا تھا اور ہر ٹیچر مجھے بائی فیز جانتا تھا کوئی سوار ہوتا تھا ٹیچر سے کوشش کرتا تھا ٹیچر سے سمجھو اور کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی تھی جو میں چھوڑ دوں یاد نہیں بھی ہو رہا تو بھی اتنا پڑھ کے چھوڑوں گا کہ اگر دس مارکس کی آگا ہی تو چار تو ملے سمجھ تو آگیا لکھ خود لوں گا اگر کبھی چھوڑنا ہوا تو تو کیا ہی بات سمجھ آتی ہیں اب دیکھو ذرا پیپر کے اوپر پیپر کے اوپر تھوڑی سی بات کریں گے کافی باتیں ہم نے بیسے کر لی اچھا دیکھو پہلا سوال دیکھو کیا آیا ہمیں بتائے کہ پریکٹیکل کوئسٹن کیسے آتے ہیں کمپیوٹ ٹیکسیبل انکم ٹیکس لیابیلٹی ٹیکسیبل انکم ٹیکس لیابیلٹی ٹیکسیبل انکم ٹیکس لیابیلٹی ہر دفعہ یہ آیا ہے سوال میں اس دفعہ بھی یہ آیا دیکھو پہلا سوال ٹوٹل انکم ٹیکسیبل انکم ٹیکس لیابیلٹی نہیں نکالنے تیرا ماس کا سوال دیا میں تیرا ماس کا سوال دیا اچھا اب سیلری انکم کا دیکھو صرف یہ تیرا ماس کا ہی سوال تھا بچے سمجھے تھے ایک بیس ایک اس ماس کا سیلری انکم کا سوال آئے گا بزنس انکم آئے گا ہی نہیں اب سیلری انکم کا تیرا ماس کا سوال آیا اب دیکھو بزنس انکم کتنا بھرا اس نے آجاؤ کوئشن نمبر فور دیکھو کوئشن نمبر فور پورا بزنس انکم اٹھارہ ماس پھر دیکھو اے او پی اے او پی کو بھی بزنس انکم میں ٹریٹ کرتے ہیں ہم تو دس مارکس یہ ہو گئے اٹھائیس مارکس ٹھیک ہے اچھا پھر دیکھو لاؤس سے سوال آیا آٹھ مارکس کا ایک بچہ تین مارکس سے پی پر رہ گیا کتنے مارکس ہے تین مارکس ہے میرا سٹوڈنٹ 47 بھی پی پر رک گیا اس کا چاہیے میرے پاس آیا بولتا سر مجھے اتنا دکھ ہو رہا اتنا افسوس ہو رہا کہ یہ جو لاؤس کا سوال تھا نا آٹھ مارکس کا آٹھ مارکس کا سوال ایزیس قویسچن آف آل تھا لاؤسز کو ایڈجسٹ کرنا تھا اور آنسر نکالنا تھا کون سا لاؤس کس سے ایڈجسٹ ہوتا ہے یہ کتنہ مشکل تھا یہ دنیا کا سب سے آسان کہا ہے یہ یہ دے دیا آٹھ مارکس کا صحیح ہے اس نے بولا یہ تو آسان سوال ہے یہ تو مجھ آتا ہے آخر میں کروں گا ہی رین آؤٹ آف ٹائم اور یہ سوال نہ کر سکا بولا سر میں نے صرف شروع کیا تھوڑا سا اٹینٹ کیا اٹینٹ کیا اور ٹائم ختم ہو گیا کتنی بڑی بیوکوفی ہے آتی وہ چیز کو آخر کے لیے چھوڑنا کتنی بڑی بیوکوفی ہے اب اس آٹھ مارکس میں سے جس میں وہ کہہ رہا ہے کہ سر مجھے مشکل سے کچھ بھی نہیں ملا ہوگا کیونکہ میں نے جلدی جلدی میں میں گھبرا گیا آسان سوال تھا نہیں کر بایا کیوں کیوں پینک کر گیا نا وہ جو چیزیں نہیں آتی ہوتی اس کی ویسے وہ پینک کر گیا ہوگا ٹائم بھی کم بچا ہوگا اسی لیے کہتے ہیں جو چیز آپ کو سب سے اچھی آتی ہے وہ سب سے پہلے کرو اگر آپ کو کوئیسٹن نمبر سیون ایٹ سب سے اچھا آتا ہے سب سے پہلے کوئیسٹن نمبر ایٹ کر لے بھائی کوئیسٹن سیون سب سے اچھا آتا ہے سب سے پہلے کوئیسٹن نمبر سیون کر لے بھائی کیے بات سمجھ آتی ہے کیا یہ دماغ میں بیٹھتی ہے بات do the best part first جو تمہیں لگتا ہے سب سے best آتا ہے آخر کے لیے مجھ چھوڑو اگر تین مارک سے اس کا پیپر رکا تو کیا اس سوال میں اس کے تین مارک نہیں آسکتے آٹھ میں سے میں تو کہتا ہوں آٹھ میں اس کے چھ ساتھ آتے اگر وہ یہ سوال پہلے ایٹمٹ کر لیتا تھا چھوٹی چھوٹی چیزیں ڈیفرنس بن جاتی ہیں فورٹی سیون اور ففٹی کے بیچ کا فورٹی ایٹ اور ففٹی کے بیچ کا کیا یہ باتیں سمجھ آتی ہیں آپ کو اچھا اب مجھے ایک بات بتا دو یہ پیپر آپ کے سامنے ہے اس میں سے کونسی چیزیں جو نئی آئی ہے جو آج سے پہلے نئی آئی تھی آج سے پہلے کبھی بھی نہیں آئی تھی ایک دفعہ ہی تھی دو دفعہ چکی ہے ویلتھ سٹیٹمنٹ ٹھیک ہے تو وہ نئی تو نہ ہوئی آتو چکی تھی ایک بچہ جو تیاری کر رہا ہے اور جس کو پتا ہے پاس پیپر میں اور میرے حساب سے تو ویلتھ سٹیٹمنٹ ایمپورٹنٹ بھی تھی اتنے ایٹمٹ سے جو نہیں آئی تھی تو ایمپورٹنٹ ہوئی کے نا ہوئی ایک چیز جو اتنے ایٹمٹ سے نہیں آ رہی وہ تو ایمپورٹنٹ ہونی چاہیے چلو ویلتھ سٹیٹمنٹ بہت میں ہمیشہ بچوں کو یہ کہتا ہوں چلو ٹھیک ہے پانچ مارک تک آ گیا جو آپ کو نہیں آتا تھا چار مارک کی ویلتھ سٹیٹمنٹ ہو گئے چلو تو بچے اس کو تو لانتان کرتے تھے نا تو اس دفعہ برا مانگیا وہ نہیں آیا تین دن لگا گیا یاد گیا تھا لیکن وہ ایسی چیز تھی نا میرے بچے جو رٹا لگا نہیں ہوتی جس میں بچوں کو مشکلات آتی ہیں پیش بچے بلتا ہے بھئی یار یہ تھیوری کیوں یاد کرنی ہے یار پریکٹیکل ہی آجادا تو میں تو کہتا ہوں کہ یہ پیپر شاید میرے حساب سے آسان تھا اگر ریٹا مسیسمنٹ اپیر آتا چلو آپ نے یاد کیا تھا آپ بولتے ہیں یار میں تھیوری یاد کر رہا تو صرف وہ نہیں آئی لیکن جو کوئر چیزیں ہیں جو آتی ہیں وہ ہی آئی نا پیپر کے اندر کیا آیا مطلب اگر سیلری انکم سے تیرہ مارکس آ گیا بزنس انکم سے اٹھائیس مارکس آ گیا تو کیا یہ اچھا ہے کہ برا ہے بھائی یہی تو دو اہیڈ ہے سب سے بڑے یار پورے بیچ میں سب سے زیادہ دماغ لگتا کس پر ہے سب سے زیادہ ٹائم لگتا کس پر ہے سیلری انکم پہ اور بزنس انکم پہ سیل ٹیکس پہ ویسی چوچا سا ہے تھوڑے سے کونسپٹ ہیں آسان سے پریکٹیکل کوششن ہے دو دو ہیڈ سب سے زیادہ ٹائم کھاتے ہیں سب سے زیادہ پیپر اسی میں سب سے زیادہ پیپر کیوں بزنس انکم چھوڑ دیا تھا سر یار کیا ہے ایسا بزنس انکم میں مجھے تو سمجھ نہیں آتا یار دنیا کا آسان تیرین ہیڈ کوئی چیز ایسی نہیں ہے اس میں مشکل ہو اگر آپ نے سمجھ لی پھر بھی چھوڑ دیا پھر بھی چھوڑ دیا نہ چھوڑو میرے بچوں نہ چھوڑو کچھ نہ چھوڑو کچھ نہ چھوڑو ٹیکس میں تو کچھ نہ چھوڑو ٹیکس کیا کسی پیپر میں بھی نہ چھوڑو آپ دیکھ لو نا سیلری انگم تیرہ مارکس اچھا اب ایک بچے کو پاسنگ مارکس لینا ہے مجھے ایک بات بتاؤ سیل ٹیکس کا سوال سترہ نمبر کا دو ایڈجسمنٹ ہے بہت مشکل میں ویسے تو ہے ہی نہیں کوئی بھی مشکل میں ویسے کہہ رہا ہوں سترہ مسیزر ہمارے تین مارک کٹ گئے چار مارک کٹ گئے تو بھی تیرہ چودہ آ جائیں گے آخری کا تیوری کا سوال سب سے آسان آٹھ مارکس کا آٹھ میں سے چھے جس نے تیوری پڑھی ہے آٹھ میں سے چھے لانا پانچ لانا مشکل ہے اس کے لیے آٹھ میں سے پانچ پکڑ لو سیلز ٹیکس کے سوال میں سیلز ٹیکس کے سوال میں ویسے تو فل مارکس آنے چاہیے میں نے کہا چلو تیرہ مارکس پکڑو پانچ اور تیرہ اٹھارہ تھیوری سیلز ٹیکس کی تھیوری سب سے آسان تھیوری آٹھ مارکس کی کچھ بھی نہیں تھا کچھ بھی تو نہیں تھا آٹھ مارکس کی اے او پی اے او پی کا ایزی دس مارکس کا اچھا یہ اے اے او پی کا تو دس مارکس کا ایسے سوال تھا جس میں سے دس میں سے دس بنتے تھے میرے حساب سے اور میں ایزیجریٹ نہیں کر رہا اے او پی کے اس سے مشکل مشکل question پاس پیپر میں موجود ہیں آپ نے مجھ سے پڑا کسی وی ٹیچر سے پڑا کرائے ہوں گے نا اس نے بھائی کوئی وی ٹیچر ہوگا کرائے گا نا ہے اور پھر دیکھو بزنس انکم کا بزنس انکم میں ساری adjustment وہ جن کو آتی ہیں accounting depreciation اب بھائی accounting اور tax depreciation کس کو نہیں آتی پھر amount of forty thousand paid to factory supervisor has advanced salary for the month of April since he was in urgent need of amount and the bank were closed due to the Pakistan day he was paid in cash cash payment allowed limit یا دونی چاہیے limit یا دونی چاہیے چیگہ ہے کہ cash میں کتنی payments آپ کو allowed ہوتی ہیں expenses کتنے allowed ہوتے ہیں پہلی بار تو یہ ہے کہ اگر یہ advance salary دیئے اچھا for the month of April basically March کی اگر advance salary تھی اور اپریل کی advance salary مارچ میں مل گئی تو ظاہر سی بات ہے expense تو اسی tax year میں ہو جائے گا نا کیا خیال ہے ایک مہینے میں ٹیکسیاں تو سیم رہے گا آپ اس نے پیمینٹ کر دی ہے کیس میں کیس میں کتنی پچیس ازار کتنی کر دی ہے چالیس اللہ ہوگی ایڈ بیک کر دو یا کیا rocket science تیس کے اندرے expenditure on in our scientific research related to kees business did include salary harita paid to scientist material of itna used in research and rupees itna paid to company in china for supporting kees scientist in the research work this expenditure was not recorded as an intangible asset as it could not provide an advantage for a period of more than one year اس میں کرنا کیا تھا جو china کے اندر آپ نے پی کیا تھا research expenses جو research expenses جو پاکستان میں پی کیا جاتے ہیں وہ الاؤتے ہیں جو outside country پی کیا جاتے ہیں وہ اس کا expense الاؤ نہیں ہوتا simple سی بات ہے یہ آپ کے ذہن میں بات ہونی چاہیے تھی چاہیے expense of چھے پچاس paid as an installment towards purchase price of an industrial plot یہ expense کر دیا تھا چاہیے expense ہے نہیں ہے بھائی expense نہیں ہے ایڈ بیک کرنا تھا اب ایڈ لیچ کرنے کے اندر مسلت ہے گیا purchase of goods worth rupees itna for sacrifice انیدو رضا the payment was made through cross check اچھا بھئی کیا یہ business expense ہے ایڈ لڑا بکھروں کی قربانی کرنے ہی تو یہ business expense ٹھوڑی ہے دیکھو مطلب ایسی کوئی چیز نہیں ہے جو problematic ہو رہی ہو نا لیکن اس کے لیے زہر سی بات ہے کہ آپ کو پریشان نہیں ہونا گھبرانا نہیں ہے خان صاحب کہتے ہیں نا گھبرانا نہیں ہے گھبرائے تو سب چیزیں پریشان کرنا شروع کر دیں گے جو چیز آتی ہے نا وہ بھی نہیں آئے گی بہت بچوں کے ساتھ مسئلہ کیا ہوتا ہے تھنڈے دل دماغ سے سوچتے نا نہیں بھی کی پریکٹس نہیں بھی کی پریکٹس کسی نے چلو business income کی concepts تو ہیں دماغ میں knowledge تو ہے اگر تھنڈے دل اور دماغ سے سوچو تو کیا یہ doable ہے یا نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں اسے doable ہے ٹھیک ہے جو ہو گیا سو ہو گیا اس لیے میں کہتا ہوں میں زیادہ زیادہ paper کو discuss کرنا نا زخم ہرے کرنے کی مطلعاتف ہوتا ہے اس لیے میں زیادہ paper discuss کرنے کو اچھا نہیں سمجھتا سارے سوالات ہم جب پریکٹس کریں گے پاس پرکتوس کے اندر یہ والے attempt کے لیے آ جائیں گے automatically تو دیکھو بات یہ ہے کہ صرف اور صرف اس بات کو پہلے تو acknowledge کرنا ہے کہ ہم سے غلطی ہوئی ہے جو کہ اب نہیں ہوگی انشاءاللہ دیکھو ایک غلطی ایک دفعہ ہوئی ٹھیک ہے وہی غلطی بار بار ہو رہی ہے not acceptable ٹھیک ہے proper classes لینی ہیں اچھے سے پڑھنا ہے سارے concepts لینے ہیں practice بھرپور کرنی ہیں سارے past paper کی practice کرنی ہیں 2014 تک کے autumn 2014 تک کے سارے paper solve کرنے اگر تم نے autumn 2014 تک کے سارے paper اپنے ہاتھ سے solve کر لیے جو کہ ہم class میں ہی کر لیتے ہیں الحمدللہ تو paper تو تمہارا نہیں رکھتا انشاءاللہ chance ہی نہیں ہے paper رکھنے کا انشاءاللہ chance ہی نہیں ہے paper کب رکھے گا teacher نے homework دیا نہ کیا teacher نے class میں بولا کرو سوال solve نہ کیا تفرید تماشے باتیں چل رہی ہیں دوستی ایریان چل رہی ہیں دوست کو چھاپ رہے ہو دوست کو چھاپ رہے ہو باتیں کر رہے ہو focus سے نہیں پڑھ رہے ہو میں نے کہا بھائی گھرس بھی آ کے یاد کر لو ہر topic کی summary دی ہیں بھائی summary سے revise کر لو کر لو پھر کچھ تو کر لے بھائی تو paper pass ہو جائے گا tax کا paper مشکل نہیں ہوتا غلطیاں ہو گئی ہیں آپ سے silly mistakes ہو گئی ہیں آپ سے رک گیا paper لیکن یہ اگلی دفعہ نہیں رکے گا انشاءاللہ نہیں رکے گا ٹھیک ہے لیکن آپ کو 100% effort لگانی ہے 110% effort لگانی ہے میرے بچوں time بہت ہے ساڑھے تین مہینے بہت ہے بہت ہے میں تو ہمیشہ یہ کہتا ہوں آخری ایک مہینہ ایک طرف اور پچھلے پانچ مہینے ایک طرف ہوتے ہیں جتنی تیاری اس آخری ایک مہینے میں ہوتی ہے نا اتنی شروع کے پانچ مہینے میں نہیں ہوتی تو جب ایک مہینہ اتنا fruitful ہے تو آپ کے پاس تو ابھی ساڑھے تین مہینے ہیں اور کرنے کو پڑھائی کے علاوہ کچھ نہیں جب تم see a final میں article ship کے ساتھ work pressure کے ساتھ گیارہ گیارہ بارہ بارہ بجے آنے کے بعد paper pass کرنے کا ارادہ رکھتے ہو تو ابھی گھر پہ بیٹھ کے اور کوئی کام کیے بغیر کیوں پاس نہیں کر سکتے paper کیا وجہ کیا خیال ہے آگے بھی کرو گے نا paper pass article ship کے ساتھ ہی کرو گے نا وہ pressure کیسا ہوگا پھر اس pressure کے لیے آج سے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے کیسے کریں گے hundred percent non stop ہر وقت پڑھنا ہے پڑھنا ہے پڑھنا ہے پڑھنا اور کچھ نہیں کرنا ہے میں آپ کو بڑی زمداری کے ساتھ کہہ رہا ہوں انشاءاللہ جس بندے نے اس profession کو اپنے زندگی کے ساڑھے پانچ قیمتی سال دے دی ہے ساڑھے پانچ سال اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ اگر آپ نے ساڑھے پانچ سال دے دی ہے ساڑھے پانچ سال میں دو سال article ship سے پہلے کے ساڑھے تین سال article ship کے یقین جانو جس نے اپنی زندگی کے ساڑھے پانچ سال اس profession کو دے دی ہے نا انشاءاللہ regret نہیں کرو گے آگے رستے اتنے کھل جائیں گے اتنے کھل جائیں گے انشاءاللہ سوچے آپ کی سوچے آپ کی میں جب سی اے کر رہا تھا میں سوچتا تھا کہ میں جب فرم میں تھا میں سوچتا تھا یار یہ فرم یہ سب چیزیں میں یہ میرے بس کی بات نہیں میں تو جوب میں تو جوب کرنے والا بندہ ہوں میں تو جوب کروں گا جب میں جوب کری انڈسٹری میں پانچ سال پھر مجھے احساس ہوگا نہیں ہے یہ جوب میرے بس کی بات نہیں ہے اتنی تینشن اتنی پریشانی ٹھیک ہے جتنا بھی آپ کمپنی کو خون پلا دو مطلب at the end of the day you are still an employee تو اب یہ profession یہ profession کتنا powerful ہے یہ certification کتنی powerful ہے کہ میں میں جوب چھوڑی میں نے اپنی فرم شروع کر دی اسے آپ اپنی فرم شروع کرنے ہو یا کہ کتنے رستے ہوتے ہیں either you can do tax practice audit practice کر سکتے ہو اور کچھ کر سکتے ہو teaching میں آگیا میں step in کر گیا مطلب اس profession نے میرے لیے کتنے رستے کھول دی ہے یہ آپ کو آگے کتنا option دے دے گا مطلب you will have endless opportunities انشاءاللہ میرے بچوں لیکن یہ آپ سے زندگی کے ساڑھے پانچ سال مانگ رہا ہے قربانی مانگ رہا ہے اس کے اندر ڈرامے چھوڑ دو موویز چھوڑ دو فضول کی دعوتیں چھوڑ دو دوستوں کے ساتھ فضول کا اٹھنا بیٹھنا چھوڑ دو وقت برباد کرنا چھوڑ دو گپے مارنا چھوڑ دو اور پکڑ لو تو صرف پڑائی اور کتابیں تم ایسا لگے گا تمہاری زندگی تم قربان کر رہے تمہاری جوانی تم قربان کر رہے ہو لیکن یقین جانو یقین جانو اس سے بیسٹ وقت تمہارا لگ نہیں سکتا تمہاری جوانی لگ نہیں سکتا اور تم احساس ہوگا تم نے تم نے ایک ڈھنک کے چیز پر اپنا وقت لگا دیا اور ان ساڑھے پانچ سالوں کے بعد تم بولو کہ یار واقعی میں ورنہ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جو بتیس سال پینتیس سال میں کالیفائی کرتے ہیں کالیفائی تو کر لیتے ہیں رول رول کے گسٹ گسٹ کے زلیل ہو ہو کے خوار ہو کے کالیفائی تو کر لیتے ہیں لیکن مجھے ایک بات بتاؤ کیا بتیس پینتیس سال اگر میں تم نے اگر کالیفائی کیا آدھی سے زیادہ زندگی تم نے سی اے کو دے دی تو مطلب تمہاری زندگی تو پھر بڑی سستی ہوئی کیا خیال ہے بڑی سستی ہوئی تمہاری زندگی پیپر تو تم پاس کر سکتے تھے پینتیس سال میں اگر کر لیا تم نے تو پیپر تو تم پاس کر سکتے تھے چوبیس نے بھی کر سکتے تھے لیکن تم کو تھوکریں لگیں تب تم صدرے تب تم سیکھے تب تم پاس کیے ٹھوکر لگنے سے پہلے پاس نہیں کر سکتے تھے تم اور وہ بھی ایک ٹھوکر نہیں ٹھوکریں لگیں تو پاس ہوئے تو اگر احساس ہو جاتا تو ٹھوکروں سے پہلے پاس ہو جاتے پیپر پینتیس کی جگہ پچیس میں پاس ہو جاتے پیپر دس سال بچ جاتے دس سال کی ضلالت خواری بچ جاتی پیپر کی فیسے بچ جاتی سیلری پہلے بڑھ جاتی شادی پہلے ہو جاتی زندگی پہلے بن جاتی کیا خیال ہے تو اگر تم یہ پانچ سال اس پروفیشن کو دے دو گے تو تمہارے آگے کے دس بارہ سال بچ سکتے ہیں اب اکل مندی کا تقاضہ کیا ہے کون اس کو ایکسرسائز کرتا ہے اس چیز کو کون اس کو سیریسٹی لیتا ہے یہ تو ہر بندے کے اپنے ہاتھوں میں میرا کام ہے سمجھانا میرا کام ہے بتانا میرا کام ہے سمجھانا میرا کام ہے دیکھو میرے پیپر سی فائنل پہ اینڈ پہ رکے بھی نا تب بھی میرا ایڈ ڈی اینڈ آف آرٹیکل شپ سی کوالی فائی ہو گیا تھا الحمدللہ سی انٹر کے اندر تو کوئی پیپر میرا نہیں رکا تھا لیکن سی فائنل کے پیپر آر ویری ٹاف پیپر اس میں جو ایک کمپنی لاغ پیپر تھا اور ایک فائنل میں آرڈٹنگ پیپر تھا ٹھیک ہے کیوری کے پیپر مجھ نہیں جاتی میں پڑھتا تھا نا تو مجھ نہیں آجاتی تھی جس چکر میں پڑھی نہیں پاتا تھا آرڈٹنگ کے سٹینڈرز کھول کے پڑھنے پڑھتا تھا میں سو جاتا تھا تو وہ پیپر پھر رکھ بھی گئے لیکن وہ رکھ کے پھر بھی آرٹیکل شپ کے اندر اندر ہی پاس ہو گیا یہ نہیں کہ پھر بھی ساڑھے پانچ سال کے اندر کیونکہ آرٹیکل شپ تک تو آپ کو فرم کے ساتھ رہنا یہ نا چاہے پاس ہو جائیں یا نہیں ہو جائیں تو الحمدللہ ایڈ ایج اف ٹویٹی فور میرے سی کمپلیٹ ہوگی تو ٹویٹی فور ٹویٹی فائی ٹویٹی سیکس بس کوشش کر اس سے آگے نہیں جانا چاہیے بات سمجھاتی ہیں اس سے آگے نہیں جانا چاہیے اور انشاءاللہ نہیں جائے گا کونسی سٹینڈنسی کلاس آج اس روم ہے دھائی بھئی تک ہے نا میرا سیشن دو بھئی تک تھا دو بھئی تک تھا مجھے بتا دے نا میری ساڑھے بھارے سے دھائی ہوتی ہے مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے مجھے تو پتہ نہیں ہے میں کرتا ہوں اینڈ کر رہا ہوں ٹھیک ہے بچوں تو اس سیشن کو یہی تک رکھتے ہیں اچھا لگا آپ لوگوں سے بات کر کے اچھا لگا آپ لوگوں سے مل کے کوئی آپ لوگوں کا سپیسیفک کوئیسن ہو کیوری ہو تو بیسیکل یہ سیشن تو مجھے آپ لوگوں کو موٹیویٹ کرنا تھا گائیڈنس دینی تھی ٹیکس تو ہم پڑھیں گے پورے چاڑے تین مہینے باقی کے ٹیکس ہی پڑھنا ہے اور کرنا کیا ہے ٹھیک ہے جب آپ کلاسز میں آوگے ساتھ پڑھوگے ساتھ کونسپٹ لوگے everything will be انشاءاللک crystal clear جو لیکچرز جس کے مس ہو گئے ہیں جو پورے لیکچرز لینا چاہتا ہے portal کا ایکسس لے لو اور سارے لیکچرز کو دیکھنا شروع کر دو ٹھیک ہے بات سب کچھ سمجھ آتی ہے پھر بھی کسی کے دماغ میں کوئی question ہے کوئی query ہے کوئی پریشانی ہے اپنا paper combination discuss کرنا چاہتے ہو کوئی چیز discuss کرنا چاہتے ہو I am available in faculty room آج ہو میرے ساتھ discuss کر لو کوئی attention کی بات نہیں ٹھیک ہے بچھا thank you very much mail abc your number میں نے آپ کو دے دیا ہے مجھے text کر دو میں آپ کو peer v group کر سکتے ہو اور اگر call کرنی ہو تو time لے کے call بھی کر سکتے ہو کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے thank you very much may Allah bless you all take care a lot اللہ حافظ